آپ کو ایک اہم بریکنگ یوز سے اگاہ کرتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آگئی ہیں وزرعظم شاہباز شریف کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں پی ٹی آئی ممنوع فرنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں آئندہ لاحمل پر مشاورت ہو رہی ہے ذرعہ کے مطابق اجلاس میں امران خان کی ناہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا ذرعہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے تحریک انصاف کے پی ٹی آئی چیئرمن کا نام ای سیل میں ڈال دیا ہے جبکہ ممنوع فرنڈنگ کیس میں تمام افراد کے نام ای سیل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے میڈیا ذرعہ کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے محصول فیصلے پر کاروائی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی ای کے سپرد کر دی گئی ہے ذرعہ کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیراعظم کی ہدایت پر سیکرٹری قانون اور سیکرٹری داخلہ کے علاوہ تمام بیروکریٹس کو اجلاس سے باہر ویج دیا گیا ہے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر گی اگر کوئی سوالے سے نزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے